بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے ہیپی ہوں گے ہیلدی ہوں گے تو آج آپ کے لئے لے کر آئیں بلکل KFC سٹائلز زنگر برگر کی ریسپی جو بہت ہی کرنچی بہت ہی مزیدار سا بن کے تیار ہوگا آپ اس کو گھر میں ٹرائے کریں آپ KFC جانا بھول جائیں گے بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویسے بھی ویکنڈ ہے تو ویکنڈ میں آپ اس کو بنائیں اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کریں تو چلیے پھر فٹا فٹ سے اس مزیدار اور بہت ہی تیسٹی سے بلکل ریسپیرن سٹائلز زنگر برگر کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحیم یہاں پر میں نے چکن لیے بونلیس جس کو میں نے اس طرح سے سلائسز میں نے کٹ کروا لیا تھا تو یہ 750 گرامز ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر اور چھنے میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسس پانی جو ہے نا وہ نکل جائے تو اب چکن کی ہم مارینیشن کریں گے تو سب سے پہلے دیڑ چائے کا چمچ میں نے کٹیوی لال میچ اٹ کی ہے ایک چائے کا چمچ میں نے پیپری کا پاوڈر اٹ کی ہے آدھا کھانے کا چمچ میں نے اس کے اندر لال میچوں کا پاوڈر اٹ کی ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں میں نے تقریباً آدھا کھانے کا چمچ ڈال ہے اس کے علاوہ چکن پاوڈر بھی میں نے آدھا کھانے کا چمچ ڈال ہے لیسن پاوڈر جائے گا اس میں ایک چاہے کا چمچ اور ادھرک پاوڈر اس میں ہم اٹ کریں گے آدھا چاہے کا چمچ اس کے علاوہ کالی میچوں کا پاوڈر اس کے اندر اٹ کریں گے ایک چاہے کا چمچ اور اس کے بعد مستر پاوڈر اس میں اٹ کریں گے ایک چاہے کا چمچ ایک کھانی کا چمچ بھر کر میں نے اس کے اندر سفیز سرکہ بھی ایٹ کیا اس سے ہمارے جو چکن ہے بہت جوسی بنے گا اور اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا تو بس اب سارے سپائسیز کو چکن کے اوپر ہم اچھی طرح سے لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے مسالے میں بہت اچھی طرح سے چکن کے اوپر اپلائے کروں گی تاکہ چکن ہماری بہت ہی زیادہ سپائسی اور مزیدار بنے یہ دیکھیں مسالوں کو میں نے بہت اچھی طرح سے لگا دیا چکن کے اوپر یہ دیکھیں سارے سپائسیز چکن کے اوپر بہت اچھی طرح سے کوٹ ہو چکے ہیں تو بس اب اس کو ہم کور کریں گے اور میرینیڈ ہونے کے لئے چھوڑیں گے تقریباً دیر سے دو گھنٹے کے لئے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ آدھے گھنٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ دے رکھیں گے تو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا تو بس چکن کو اب ہم میرینیڈ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں فریچ میں تب تک ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو زنگر برگر کے لئے ہمیں ایک بہت ہی زبردست سا سوس تیار کرنے والے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر تقریباً آدھا کپ لے لیے میونیز اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون کیچپ ایک ٹی سپون اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ہاٹ سوس اور اس کے باد اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ایٹ کی ہے کالی مرچوں کا پاوڈر ایٹ کی ہے ہاف ٹی سپون اور ون فور ٹی سپون اس کے اندر میں نے مستر پاوڈر ایٹ کی اب ساری چیزوں کو ہم بہت اچھی طرح سے کریں گے مکس تو یہ دیکھیں ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی اور ہمارا بہت ہی زبردست سا ایک سوس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس سوس کو مختلف قسم کے سینوچز میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو سوس ہمارا ریڈی ہے اب اس کو ہم کور کرتے ہیں اور فریج میں رکھ دیتے ہیں ایک طرف تب تک ہم ایک زبردست سا سیلٹ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک باؤل لے لیا اور اگین اس کے اندر میں ایٹ کروں گی تقریباً ایک کپ کے برابر میونیز اب اس کے اندر تھوڑا سا ہم نمک ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے کالی میچوں کا پاوڈر ایٹ کی ہے اور اس کے ساتھ یہ آدھا کھانے کا چمچ میں نے چینی یعنی کے شوگر ایٹ کی ہے دو سے تین کھانے کے چمچ اس کے اندر جائے گا ملک یعنی کے دودھ اور اب ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور ایک سپون سا پیس تیار کر لوں گی تو یہ دیکھئے ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں تو بس اس ٹائم پر آ کر اس کے اندر ہم ڈالیں گے بن گوبی اور گاجر تو یہاں پر میں نے ایک بلکل چھوٹے سائز کی بن گوبی لی تھی وہ ہاف میں نے اس کے اندر باری کٹ کے ایٹ کی ہے اور ایک چھوٹے سائز کی گاجر تھی اس کو بھی قدو کچ کر کے میں نے اس میں ایٹ کر دیا اس سے کلر فول سا ہو جائے گا یہ سیلیڈ ہمارا تو یہ دیکھئے تھوڑے تھوڑے کر کے میں یہ سبزی ڈال رہی ہوں اور اس کو مکس کرتی جا رہی ہوں تو ہمارا بہت ہی زبردست سا یہ جو سیلیڈ ہے نا وہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھئے تو بس اس کو بھی کور کرتی ہوں اور تھوڑے دیر کے لیے فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ ہمارا سیلیڈ بھی اچھا تھنڈا ہو جائے تاکہ کھانے میں مزا ہے دوسری طرح میں نے ایک کھلا برطن لے لیا اس کے اندر میں نے آدھا کلو میدہ ڈال دیا اب اس کی کوٹنگ کو مزدار بنانے کے لیے تو اسے سپائسیز ایڈ کریں گے تو ہاف ٹی سپون میں نے لال مچوں کا پاوڈر ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں نے چکن پاوڈر ایڈ کی ہے اور ہاف ہی ٹی سپون میں نے اس کے اندر گارلک پاوڈر یعنی کے لیسن پاوڈر ایڈ کی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر کالی مچوں کا پاوڈر ایڈ کی ہے سارے سپائسیز کو میدے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو چکن کی اوپر کی جو کوٹنگ ہے وہ بلکل ریڈی ہے آئیے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے چکن ہماری اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اور یہ اوپر کی کوٹنگ بھی ریڈی ہے یہاں پر میں نے نورمر ٹیمپریچر کا جو پانی ہوتا ہے ٹیپ وارٹر وہ لیلی ہے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے چکن کی تو ایک پیس سب سے پہلے ہم نے اٹھانا ہے اس طرح سے اور یہ جو میدہ ہے اس کے اندر رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح دبا کے اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ایکسیس جو میدہ ہے وہ جھاڑ دیں گے اس کے بعد اس کو پانی میں ڈالیں گے کچھ سیکنڈ پانی میں رہنے دیں گے اور ایکسیس پانی نکال کے پھر دوبارہ سے اس کے میدے والی کوٹنگ میں ڈال دیں گے اے دیکھئے اچھی طرح سے پریس کریں گے ہم اور پھر ایکسس مہدہ جو ہے وہ نکالیں گے اور دوبارہ سے میں نے اس کو پانی میں ڈالا ہے میں ڈبل کوٹنگ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سنگل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اے دیکھئے دوبارہ سے مہدے میں ڈالا ہے سادہ مہدہ اس کے اوپر ڈالیں گے اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد اس کو ہمیں رول کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے مہدے میں نے اس کو گھنانا ہے جب ہم اس طرح سے اس کو رول کرتے ہیں تو بہت اچھے سے کرمز بنیں گے اور ایکسس میدہ آپ اچھی طرح سے جھاڑیے گا یہ دیکھئے اس طرح سے اور اوپر بہت ہی اچھے سے اس کے یہ دیکھئے کرمز بن گئے ہیں تو بس باقی کی چکن کو بھی ہم نے اسی طرح سے کرنا ہے آئیے اب اس کو ہم فرائی کر لیتے تو میں نے کڑھائی میں اول پہلے سے گرم کرنے رکھا ہوا تھا اچھا گرم آئیل ہے یہ تو بس اپنے کڑھائی کے حساب سے آپ اس کے اندر چکن کے پیچھے گا کر لیجئے گا اور اس کو اچھا کرمبی اور کرسپی بنانے کے دو ٹیپ ہیں ایک یہ کہ آپ جو اس کو فارن سے ٹچ مت کریے گا تھوڑا اس کو سیٹ ہونے دیجئے گا اس کے بعد اس کو آپ فلپ کیجئے گا دوسرا یہ کہ جب آپ اس کو چکن کو اس کے اندر ڈال دینا تو پھر اس لیم کو تھوڑا میڈیم کر دیجئے گا چکن ڈالتے ہوگا آئیل اچھا گرم ہونا چاہیے لیکن چکن ڈالنے کے بعد فلیم کو آپ نے میڈیم لو کر دینا تاکہ ہماری جو چکن ہے اوپر سے اور اندر سے اچھی طرح سے کوکو اور بہت زیادہ کرسپی بنے دیکھیں کتنے اچھے اس کے اوپر کرمز بن گئے تو بس اب ان کو میں نکال لیتی ہوں باہر اور اسی طرح سے میں باقی کی چکن کو بھی فرائی کر لوں گی تو سارے چکن میں نے فرائی کر لی تھی اب یہاں پر میں نے ایک دوا لے لیا اور اس کے اوپر میں نے ہلکا سا آئل ڈال دیا تھا اب جو ہمارے بنز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا سیک لیں گے اندر والی سائیڈ ہے نا اس میں تھوڑا سا سیکیں گے ہلکا ہلکا سا یہ دیکھئے ہلکا ہلکا کلر آگیا ہے اس کے اوپر تو بس اب فلیم کو میں نے بن کر دیا اب اس کی ہمیں اسیمبلنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں نے بن نیا پر رکھ دیئے اب اس کے اوپر سب سے پہلے ہم نے لگانا ہے ساوس جو ہم نے ریڈی کی تھی تو چاروں سائیڈوں کے پر اچھی طرح سے میں ساوس کو اپلائے کروں گی اور اس کو میں سپریڈ کروں گی یہ دیکھئے اس طرح سے ساوس کو اچھی طرح سے لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم سالات کا پتہ رکھیں گے آپ چاہیں تو آئیس برگ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے اور بھی اچھا فلیور آئے گا تو یہ دیکھئے سالٹ کے پتہ رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم اپنی چکن رکھیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد جو ہم نے سیلڈ تیار کیا تھا نا کولز لوگ وہ ڈال دیں گے اچھی طرح سے جنرل سماؤن میں ڈالیے گا اور یہ اچھا فلیور آتا ہے اس سے آپ چاہے تو اس ٹیم پہ آکے چیز کا سلائز بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو چیز پسند ہے تو آپ ضرور اٹھ کیجئے گا تو بس یہ ہمارا برگر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو الحمدللہ ہمارا بہت ہی زبردست سا کیف سی سٹائل زنگر برگر بن کے تیار ہو گیا ہے آپ لوگ کس کی چیک کہہ رہیے بلکل پرفیکٹ بنی ہے اور ٹیسٹ میں بھی ایک دم لا جواب تھا یہ تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے تو کائنڈلیس کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تھنکیو فور وچنگ اللہ حافظ